آج ہمیں خطیب ہوتے ہیں آئیے بڑے یدب و ادرام سے گزارش گزاروں خطیب اہل بیت آلی جناب مولانا مولائی مولانا فیض باقر مشہدی صاحب سے کیوں آئیں اور بارغام منظور نظرانہ قدرش پر میں آپ حضرات برائے تعیید حضرت زہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ وسلم برائے تعیید حضرت ام البنین صلوات اللہ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں یا بانیان مائفل اور جن لوگوں نے اس مائفل کے سلسلے میں کوشش کی ہے وہ ہمارے خاور نواف صاحب نصار عباس صاحب یا اور لوگ جو اس مائفل کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان سب کی اور جو حاضرین ہیں وہ بھی اور جو نہیں آ سکے وہ بھی ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کنا لنہ تدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق السلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد وول محمد وآخر تابعلا له ذالک اللہم العن اصحاب اللہتی حربت الحسین وشایات وبایات وطابات بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلوات من کنتو مولاہو فہذا علی مولا اللہم والمن والاہو وعاد من آداء صلوات اللہ 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 آج عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں کلمہ گو نمازی حاجی صحابی قاری قرآن دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ بات سمجھنے کی ہے قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے قرآن سمجھنا یہ کمال ہے اگر سب کے سب قرآن کو سمجھ لیتے تو آج سب کا دین ایک ہوتا سب کا مذہب ایک ہوتا سب کے کلمے میں علی ولی اللہ بھی ہوتا اس کا میں تب قرآن پڑھتو رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے کہ خدا کا فرمان کیا ہے میں نے جس حدیث کی تلاوت کی ہے یہ نبی مرسل میں رات میں نہیں دن میں بیان فرمائی ہے نبی نے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو سبحان اللہ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ بچے بچے کو عربی میں یاد ہے یہ بھی غدیر کا صدقہ ہے سلوات باغا یعنی وہ شیعہی نہیں جو یہ حدیث یعنی عربی زبان میں اس کو یاد نہ ہو کیا فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہاذا علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی علی مولا ہیں اسلام میں 73 فرقے ہیں 73 فرقے ہیں ہر فرقہ یہ کہتا ہے توجہ کہ نبی ہمارے ہم نے کلمہ پڑھا نبی ہمارے ہم نے نماز پڑھی نبی ہمارے ہم نے روزہ رکھا نبی ہمارے ہم نے قرآن پڑھا نبی ہمارے ارے کمال تو یہ ہے کہ سارے امتی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہمارے اسلام کے 73 فرقے کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے تو اس کے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا نبی یہ فرمائے کہ میں تمہارا ہوں آپ نے غور نہیں فرمایا نبی یہ فرمائے کہ میں تمہارا ہوں سبحان اللہ تو میدان غزیر میں یہ بات نبی نے فرمائی کہ میں تم سب کا نہیں ہوں آپ نے غور ہی نہیں فرمایا توجہ امت کیا کہہ رہی ہے کہ نبی ہم سب کے ہیں اور نبی کیا فرما رہے ہیں رات میں نہیں دن میں کہ میں تم کیا نبی کا فیصلہ کیا ہے اتے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں میں یہ کہوں کہ اس مجمع میں یعنی باکر مشدی میں جس جس کو چاہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب کو نہیں چاہتے آپ نے غور یہ نہیں فرمایا توجہ میں یہ کہوں کہ اس مجمع میں جس جس کو میں چاہتا ہوں اس کا مطلب سب کو نہیں چاہتے ارے کمال ہے کہاں بیٹھے ہیں میدان غزیر میں نبی نے کیا فرمایا نبی نے یہ تھوڑی فرمایا کہ میں تم سب کا مولا ہوں نبی نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں توجہ اس کے یہ علی مولا ہیں اس کا مطلب نہ میں سب نہ علی سب کے ہیں سلام میں وہ بوڑا دین دین سے طبیت خراب آئے 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 اصل مسئلہ جو ہے یہ غدیر کا ہے توجہ پورا دین جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ٹکاوا اور دین ہمارا دین نہیں دین مستقع ٹکاوا ہے سبحان اللہ جو اللہ نبی کو نہ چھوڑے غدیر کے مسئلے پر وہ امت کو کیا چھوڑے گا اللہ نے یہ فرمایا توجہ یہ بھی بات قابل غور ہے تیر سٹ سال سے اللہ نبی کو جو اللہ یعنی نبی سے فرما رہا تھا وہ نبی پہنچا رہے تھے نماز کا حکم دیا نبی نے نماز کا حکم بتا دیا امت لفظ رکھا ہے توجہ جو کسی حکم کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے چاہے نماز کا حکم ہو آپ تو مزدی دیتھیں ابھی قرآن لائیں ابھی دیکھ دیں نہ ملے تو آپ کو ہم دکھائیں گے چاہے نماز کا حکم ہو چاہے روزے کا حکم چاہے حج کا حکم کسی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا آپ نے تو کیا ہوگا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا اب میرا ایک سوال اللہ سے ہے کہ پروردگار ترسر سال کی حیات ہو گئی نبی کی جو تُو کہتا رہا وہ نبی پہنچاتے رہے تو کیا ماز اللہ یہ علی کی ولایت کو نہیں پہنچاتے کیا تیرے علم نہیں تھا کہا کہ جاہل نہ بن مجھ کو معلوم تھا میں تو دیکھی رہا تھا کہ جو میں نے کہا وہ میرے نبی نے پہنچایا مگر یہ لفظ میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ کلمہ گو ہوشیار ہو جائیں کہ جب میں نبی کے عمل کو بیکار کر سکتا ہوں بغیر غدیر کے تو یہ عمت کا عمل کیسے لوں گا بغیر غدیر کے سلامات وَاوْوَا وَاِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَ سبحان اللہ گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا غدیر ایک ایسی حقیقت ہے توجہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ شیعہ اگر غدیر کو چھوڑ دیں تو شیعہ نہ رہیں سنی غدیر کو مان لیں تو سنی نہ رہیں آپ نے غوری نے فرمایا کتا بڑا جملہ کہہ دیا سلامات بھا واضح سارا جھگلہ جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہم نے نبی کے بات اس کو مانا جس کو نبی نے منوایا ہماری رائے کا نام دین نہیں ہے ہمارے فکر کا نام دین نہیں ہے دین نام ہے حکم قرآن کا اسیاد اہل بیت کا پکڑے جائیں گے وہ لوگ انکار غدیر کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے انہی نے ڈبل گناہ کیا ایک تو نبی کی بات نہیں مانی دوسرے نبی نے جس کو منوایا اس کو نہیں مانا ایک گناہ تو یہ ہے نبی نے جس کو منوایا اس کو مانا نہیں اور خود اپنی مرضی سے بنا دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنانے والے بھی پکڑے جائیں گے بننے والے بھی پکڑے جائیں گے سلام بہا واد اب میرا ایک سوال ہے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میرا ایک سوال ہے توجہ دامن وقت میں اتری گنجائش نہیں ونہ غدیر کے لئے تیراسی آیتیں ہم پڑھ سکتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان کیا سمجھے گا اس کو کیا معلوم کہ غدیر کیا ہے یہ غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں اور قرآن نازل ہوا ہے رات میں وارے مسلمان جو رات کو نازل ہوا اسے رج ڈالا اور جو دن میں واقعہ ہوا ہوتے بھول گئے سروات بھا ہوا اب ایک بات قابل غور یہ ہے کہ ہمارا ایک سوال عالم اسلام کے مسلمان سے ہے ہم کو یہ بتائیں کہ نبی نے اپنے بات کے لئے اپنا وزیر اپنا خلیفہ اپنا جانشین کسی کو بنایا یا نہیں ہاں یا نہیں میں جواب دیں اگر ہاں کہہ رہے ہیں تب بھی ہمارے لئے بہتر اور اگر نہیں کہہ رہے ہیں تب بھی ہمارے حق میں بہتر آدمی سے آپ پوچھیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اگر ٹھیک ہوگی تو کہے گا الحمدلللہ اور اگر خراب ہوگی ان کا ساب خاصی ہے نظلہ زخام ہے تو آدمی سے جو بھی سوال کیا جائے ہاں یا نہیں میں جواب دے گا تو عالم اسلام کے مسلمانوں سے ایک سوال جا کر کیے گا یہ میں توفہ دے رہا ہوں عالم اسلام کے مسلمانوں سے ایک سوال کیے اگر ہاں بول لہا ہے تب بھی ہمارے بہتر اور اگر نہیں کہہ اپنا نائب کسی کو بنایا یا نہیں ہاں یا نہیں میں جواب دو اگر ہاں کہہ رہا ہے تو بھی غدیر کا قائل ہونا پڑے گا کہ ہاں بنایا تو غدیر کے علاوہ تو بنایا نہیں اور اگر بغض علی دل میں رکھ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے تو اپنے بات کے لئے کسی کو بنایا ہی نہیں تو میں نے کہ کمال ہے جو کام نبی نے نہ کیا ہو وہ تم نے کیوں کر دیا آپ نے غور نہیں بھرمایا نبی نے ایک نہیں بنایا یہاں تین تین بنا دیئے سلامات بہا واضح بنا تو ایسا نہیں غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا جو اللہ کا حکم ہے وہ ہم کو ماننا چاہیے اپنا کام بتانا ہے منوانا نہیں آج بہترے لوگ ایسے ہیں انہوں کہ صاحب میرے تعلقات تو سب سے ہیں ہم تو سبی سے ملتے ہیں تو میں نے کہ ٹھیک ہے آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہے کریں مگر مسئلہ یہ کہ تعلقات کس سے رکھنا چاہیے کس سے یعنی آدمی جو چاہے کہ رہے بہترے لوگ ایسے ہیں کہ جو خیال کی بیساکی پکھڑے ہیں کہ جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اس سے واسطہ نہیں معصوم کیا فرما رہے ہیں اس سے مطلب نہیں اے بھئیہ جو نبی فرمائے وہ ہے دین جو اہل بیعت فرمائے وہ ہے دین جو قرآن بتائے وہ ہے دین ہماری رائے کا نام دین نہیں ہے آپ کے خیال کا نام دین نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا صاحب ہم تو سب سے ملتے ہیں تو سب سے نہیں حکم قرآن کیا ہے کس سے ملو اور کس سے نہ ملو اس کے لئے قرآن کا فیصلہ کیا ہے یعنی سورہ لنبر اٹھائیس سورہ لنبر اٹھامن کے اندر ففٹی ایس اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا توجہ اللہ تو بس تمہیں صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کو منع کرتا ہے یہ قرآن ہے جن لوگوں نے تم سے دین کے مسئلے پر قتال کیا دین کے مسئلے پر جنگ کی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دین کے مسئلے پر متحد نہ ہو اس سے نہ ملو دین کیا ہے یہ خاجہ موین الدین نے بتایا جب ان سے پوچھا گیا دین کیا ہے انہی نے فرمایا دین است حسین حسین ہی تو دین ہے اس کا مطلب جہاں حسین وہاں دین جہاں حسین نہیں وہاں دین ہی نہیں سلوات باوات پورا دین جو ہے وہ حیدر کررار کی ولایت پر سبحان اللہ بس چونکہ دامن مفد میں اتنی گنجائش نہیں ہے آپ حضرات یعنی میں آپ کی کیفیت سمجھ رہا ہوں چونکہ ہوتا کیا ہے کہ کھانے کا رشتہ تو ہی ولایت سبحان اللہ اور یہ کھانا جو آپ نوش فرمائیں یہ کھانا روح کو بھی پاک کرے گا جس مقوع کی طاقت بخش گا چونکہ اس کھانے کے اندر غدیر شامل ہے اور جہاں غدیر وہیں خدا جہاں غدیر وہیں محمد توجہ یہ اعلان جو ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہنے والا کون ہے کہنے والا پروردگار ہے اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ پیغمبر اکرم کی ذات جس کے لئے کہا جا رہا ہے وہ کون ہے انہیں کہ وہ علی مرتضی کی ذات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بات کو یوں کہوں کہ کہنے والا لا الہ اللہ اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ اور جس کے لئے کہا جب یہ بس سات منٹ رہ گئے ہیں بات کو تمام کر رہا ہوں جب یہ اعلان نبی مرسل نے میدان غدیر میں کیا توجہ آپ کو معلوم ہے دھوپ جو ہے جیسے مثال کے طور پر کافی شدہ سے پڑھ رہی ہے مگر اتنی تیز دھوپ نہیں ہے جتی تیز میدان غدیر میں ملاغ الممین میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب ایک اوٹ کے سائے میں لوگ پناہ دیئے تھے یعنی ایک اوٹ کو کھڑا کیا جائے اور اس کے بعد جو اس کا سائے ہوگا اس کے سائے میں لوگ پناہ دیئے تھے اور دھوپ بھی ہر آدمی کو برابر نہیں لگتی اگر ہم میں اعلان ہوا ہے توجہ یہ بلا فاصلہ دھوپ پڑ رہی تھی سب کے دماغ ٹھکانے آگئے تھے سلامات باواز بلند میں کہوں گا پروردگار جب اتنا اہم اعلان تھا تو کہیں سائے میں کرا تھا کہا کہ جاہی نہ بن اگر سائے میں کرا تے تو یہ کہتے کہ تھکے بہت تھے ہم تو اون گئے تھے ہم کو کیا خبر نبی نے کیا فرمایا سبھان اللہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دھوپ اتنی تیز تھی اس کے بعد نبی نے کیا فرمایا کہ یہ بس اسی بر بات کو تمام کر دوں گا چونکہ اتنا تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے ورنہ آیتوں کی قطار ہیں ہوتا کیا ہے کہ نبی نے کیا فرمایا اللہم والمن والا ہو وآدم آدہ ہو پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے اب میرا ایک سوال ہے کہ نبی کی یہ دعا قبول ہوئی یا پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے سامنے کی بات ہے اس کا مطلب نبی کی دعا قبول ہوئی ہم رہتے ہیں درگاہ کے پار ہمارا تھانہ لگتا ہے سعادت گن اگر سعادت گن تھانہ انچار سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں تو اس علاقے میں رہ نہیں پائیں گے جہاں تک اس کا اثر اور اگر دیم سے تعلقات خراب ہو جائیں تو شہر لقنوں میں نہیں رہ پائیں گے سیم اگر تعلقات دشمن ہو جائے تو شہر میں نہیں رہ پائیں گے تھانہ انچار دشمن ہو جائے تو ہم ذرگاہ کے علاقے میں نہیں رہ پائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی حدیث کیا اللہم والمن والاہو وعد من عداہو پروردگار تو اس کو دوسر رکھ جو علی کو دوسر رکھے اور تو اس کو دشمن لکھ جو علی کو دشمن لکھے آپ انصاف سے بتائیے جس کے تعلقات اللہ سے خراب ہو جائیں وہ کہاں جائے گا بھئی سلامات بہوازِ بھلن سلامات بہوازِ بھلن علیہ حیدی علیہ حیدی علیہ حیدی علیہ حیدی چار منٹ کے اندر بات کو تمام کر دینا ہے تو مسئلہ کیا ہے توجہ کہ پروردگار تو اس کو دوسر رکھ جو میرے بھائی علی کو دوسر رکھے اور یہ آپ کو معلوم ہے یہ عید عید اکبر کہلاتی ہے عید بقرید مسلمانوں کی عید غدیر ویائی پید سبحان اللہ یہ ویائی پید ہے اس میں دودھ میں پانی ملی نہیں سکتا سلامات بہوازِ بھلن سارا جھگڑا اسی پر ہے عید اللہ اکبر عید بقرید مسلمانوں کی عید عید بقرید میں کیا پڑھتے ہیں بلی صاحب یہی پڑھتے ہیں قنوط میں جالتہو للمسلمین آئیدہ پروردگار آج کے دن تو نے مسلمانوں کے لئے عید کا دن قرار دیا اس کا مطلب عید بقرید مسلمانوں کی عید عید غدیر کیا ہے عید اللہ اکبر یعنی یہ اللہ کی عید اب جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عید غدیر میں عام عیدوں میں کیا فرق ہے میں نے کہا کمال ہے جتنا فرق اللہ مسلمان میں ہے یہ اللہ کی عید ہے عید غدیر اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عید غدیر توجہ ابھی ریلائنس والے اگر یہ آفر دے دیں کہ جو سو روپے ریچارٹ کے لئے ڈلوائے گا موبائل میں ستائیس جون تک پر سو تک کے اس کو ہزار روپے دیے جائیں گے تو ہر موبائل کی دکان پر لائن لگی ہوگی توجہ میں نے کہا صاحب اٹھائیس جون کو ڈلوائی ہے انہیں کہنی صاحب ستائیس جون تک آفر ہے گر سو ڈلوائیں گے تو ہزار آئیں گے تو ایسے ہی ایک آفر دیا ہے کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ شیخ حرعاملی کے لکھی بھی ہے توجہ وسائل الشیعہ اس کے اندر ایک آفر ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کسی ایک آدمی کو کھانا کھلائیں تو کم سے کم پچاس روپے خرچ ہوں گے ایک ہزار آدمیوں کو کھانا کھلائیں پچاس ہزار خرچ ہوں گے ایک لاکھ آدمیوں کو کھانا کھلائیں پچاس لاکھ خرچ ہوں گے صدق امام کے امام نے کیا فرمایا امام نے فرمایا کہ اگر روز عید غدیر کسی مومن نے محبان غدیر کو یعنی جو جس کے دل میں غدیر ہو ایسا نہیں کہ بنجر رمین پر پانی ڈالنے لگے تو بنجر رمین سے کام نہیں چلا مولا نے فرمایا کہ اگر کسی مومن نے کسی محبان غدیر کو کھانا کھلایا برائے خوشنودیے جناب امیر تو آپ کو معلوم ہے غدیر کے دن امام نے کیا آفر دیا آپ ایک لاکھ آدمیوں کو کھانا کھلائیں پچاس لاکھ خرچ ہوں گے مگر امام نے پچاس روپے میں وہی ثواب لکھا ہے جو پچاس لاکھ میں ہوگا توجہ امام نے کیا فرمایا امام کا فرمان یہ ہے اور امام کی زبان نسان اللہ ہے جو زبان پر آ گیا وہ ہو کر رہے گا ہے کہ نہیں بڑھیا یہی تو لائی تھی اس نے کہا تھا کہ یا علی اس کی نمازِ میت پڑھا دیئے ایک بار نہیں تین بات پوچھا حضرت نے کیا اس کی نمازِ میت پڑھا دوں اس نے کہا ہاں پڑھا دیئے جیسے ہی حضرت نے فرمایا ہاں ذہی المیت تو حضرت کے دہنِ اقدس سے لبزِ میت بات میں نکلا روح کے جسم سے پہلے نکل گئی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اختیارِ قل ہے یہاں یعنی جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا پورا دین یقین پر ہے اگر آدمی یقین کر لے کہ اس مائفل میں وارثِ غدیر بھی تشریف فرما ہیں اس مائفل میں آسمان والے ملک بھی آئے ہیں اس مائفل میں انبیاء کرام بھی آئے ہیں اس مائفلِ غدیر میں اہلِ بیتِ اثار بھی جنت چھوڑ کر آئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے کیا فرمایا کہ روزِ عیدِ غدیر اگر کسی محبانِ غدیر کو کھانا کلایا کسی مومن نے تو گویا اس نے سوالاک نبیوں کی دعوت کی ہرے کمال ہے تو یہ تو ہمارے لیے آپ کے لیے فرق ہے اور یہ تین دن غدیر رہے گی یعنی آج بھی اٹھارہ زلحجہ انیس زلحجہ بیس زلحج تین دن تک کے مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے سلوات باوازِ بس چلتے ہیں اور چلنے کے بعد وارثِ غدیر حضرتِ ولی عصر یعنی امامِ زمانہ علیہ السلام کی خدمتِ بابرکت میں یہ مائفلِ پرنور کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ فرزندِ رسول یہ جو دو ہزار چوبیس میں آج پچیس جون کو عیدِ غدیر پڑی ہے اور دو ہزار پچیس میں جو پندرہ جون کو عیدِ غدیر اتبار کے دن پڑے گی پورے سال تک میرے مولا جتے لوگ یہاں پر ہیں ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمائیے اے میرے مالک تشکو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا اس مائفلِ پرنور ہم تمام لوگوں کو جہاں جہاں بھی شیائیانِ حیدر اقرار ہیں دینِ اکمل کے تفائل میں صحتِ اکمل انعائیت فرمائیے میرے مالک تشکو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا پروردگار روزِ عیدِ غدیر کے صدقے میں میرے مالک جتے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیے ہم تمام لوگوں کو ہم سمایت میرے مالک مظلومِ کربلا کی زیارت کا شرف آتے لیں میرے مالک تشکو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا کہ سعودی عرب کی حکومت کو نیست و نابود فرمائیے میرے مالک جتے لوگ بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں ہم سمایت ان تمام لوگوں کو دوہ دارو پولیس کورٹ کچھری اس پردار تھانے سے محفوظ فرمائیے میرے مالک تشکو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا پروردگار جتے لوگ بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں یا جو لوگ بھی روز عید غدیر خوشیاں بنا رہے ہیں ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے اے میرے مالک تشکو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا ہمارے خواہ نماف صاحب یا نسار عباس صاحب یا جتے لوگ بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں ان تمام لوگوں کو ہر بیماری ہر بلا مسئیبہ سے محفوظ فرمائیں اور ہمارے عباس صاحب جو صلی اللہ مہوں ہیں پروردگار صدقے میں اہلِ بیتِ اتھار کے ان کی بھی نوکری لگ جائے باوازِ بلن آمین فرمائیں پروردگار تشکو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا پروردگار ہم سب کو مظلومِ کربلا کی زیارت کے ساتھ ساتھ وارثِ غدیر حضرتِ ولی عصر امامِ زمانہ کے ظہور میں تیرے علماء تاکہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہو سکیں سر اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکم یا با عبداللہ سلام علیکم رسول اللہ سلام علیکم ازم جری رو نہیں تمجھتے ازم جری جو تو سب ہیں بکتو رساتی غازی غازی بول رساتی غازی 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 بول رساتی غازی غازی بول بہنوں کے پردے کے محافظ اور بھائی کی شان ہے یہ بہنوں کے پردے کے محافظ اور بھائی کی شان ہے یہ جان ہے اپنے لشکر کی اور حیدر کا ارمان ہے یہ جان ہے اپنی لشکر کا اور حیدر کا ارمان ہے یہ دیکھے گی سبین میں دنیا دیکھے گی سبین میں دنیا شیر علی کا رول رساتی بہنگا شیر علی کا محافظ سبین میں دنیا بہنگا شیر علی konس رسول نہیں دنیا موسیقی